نماز میں سجدے کے دوران اپنے پاؤں کو ملانا دونوں پاؤں کو ملانا اور ان کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا یہ سجدے کا ایک اہم ترین عمل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جو کیفیت منقول ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سجدہ کرنا منقول ہے دیکھئے عن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا معی علا فراشی فوجدته ساجدا راسا عقبیہ مستقبلا بی اطراف اصابعیہ القبلہ سحی ابن خزیمہ جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو اکاون حدیث نمبر چھے سو چون سحی ابن حبان صفہ نمبر پانچ سو پچانوے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بٹیس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا حالانکہ وہ میرے ساتھ میرے بستر پر موجود تھے پھر میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ سجدہ کر رہے تھے اور اپنی ایڑیوں کو ملا کر انگلیوں کو قبلہ کی جانب کیے ہوئے تھے اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سجدے میں انگلیوں کو قبلہ کی جانب کرنا چاہیے اور دونوں پاؤں کو ملا لینا چاہیے